نویز الحجہ یعنی یومِ عرفہ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال کے سارے دنوں میں سے ہر دن کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بیان کیا کہ یقیناً رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا سیدہ مسلم کی روایت ہے تین ہزار دو سو اٹھاسی نمبر پر اور یومِ عرفہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا یومِ عرفہ میں اللہ تعالیٰ بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ملائکہ کے سامنے اہلِ موقف پر یعنی جو لوگ عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں ان پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے غبار آلود لباس کے ساتھ پراغندہ بالوں کے ساتھ میرے لئے آئے ہیں یعنی ان کا لباس میلہ ہو گیا ان کے بال پراغندہ ہو گئے لیکن یہ میرے لئے آئے ہیں تو اس دن پر اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہیں ہر مسلمان کو خواہ و حج کرنے جائے یا پیچھے رہ جانے والوں میں سے وہ ان دنوں میں نیک عامال کی حص رکھنے چاہئے اور نیک عامال کرنے چاہئے جانتے ہیں اس دن کی کیا خصوصیات ہیں یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا اس دن پر اللہ رب العزت نے اسلام کو ہمارے لئے مکمل کر دیا تھا اہل اسلام پر اپنی نعمت کو تمام کیا تھا سیدنا عمر سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا اے حمیر المومنین تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں یعنی وہ اتنی بڑی خوشی ہے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سی آیت ہے تو اس نے کہا آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو دین کی حصیت سے پسند کی ہے یہ سر المائدہ کی آیت نمبر تین ہے سعید نعمر نے فرمایا جس دن اور جس زگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی ہم اس سے آگاہ ہیں جمعہ کا دن تھا اور آپ عرفات میں کھڑے تھے یہ سعید بخاری کی روایت تو قرآن مجید کی تکمیل اور دین اسلام کی تکمیل جمعہ کے دن پہ ہوئی اور عرفات کے میدان میں یوں تو عشر زلہجہ کے سارے ہی دن بہت معتبر ہے لیکن عرفہ یعنی زلہجہ کی نمی تاریخ کی بہت فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نمی زلہجہ کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آسمان والوں سے زمین والوں پر فخر کر کے بتاتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو وہ دور دراز سے پراغندہ سر اور غبارہ لود یہاں پر آئے ہیں میری رحمت کی امید کرتے ہیں اور انہوں نے میرے عذاب کو دیکھا نہیں ہے اس نمی تاریخ کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں یہ روایت ابن خزیمہ کی ہے ایک اور روایت میں یوں آیا ہے عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو پراغندہ سر خوبارہ لود آئے ہیں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ ان سب کو میں نے معاف کر دیا فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص گناہگار بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سب کو معاف کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے یہ روایت ابن خزیمہ کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ ان دس دنوں میں تمہاری حاضری کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت پر فخر کرتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں مگر حق و عباد بندوں کی حقوق یعنی یہ معاف نہیں کیے جائیں گے نیک لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں اور نیکوں کے سوال کو پورا کرتا ہوں اور مزدلفہ میں بھی اللہ تعالیٰ نیکوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں یہ روایت الترغیب کی ہے یہ دن جب رحمتیں انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں جب اللہ کی بخشش انسانوں کا انتظار کرتی ہے یہ دن ہے جن دنوں میں ایک انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے ابن ماجہ اور الترغیب کی روایت میں ہے کہ ابلیس اور اس کی اولاد پہاڑوں پر چڑھ کر حاجیوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور چلاتے ہیں حضرت عباس روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا آپ کی تمام امت کو بخش دوں گا مگر ظالم اور حقوق العباد ادا نہ کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ ظالم سے مظلوم کو حق نہ دلا دوں آپ نے عرض کیا خدایہ اگر تو جاہے تو مظلوم کو جنت میں جگہ دے سکتا ہے اس شام کو بھی آپ کی درخواست منظور نہیں ہوئی مزدلفہ میں پھر صبح کو آپ نے اسی دعا کو دھرائیا تو آپ کی دعا قبول ہوئی حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اس وقت مسکرائے نہیں کرتے آپ کو اللہ ہمیشہ مسکراتا رکھے آپ نے فرمایا اللہ کے دشمن ابلیس نے جب میری دعا کی قبولیت کے بارے میں جان لیا تو ہائے ہائے کرتا ہوا سر پر مٹی ڈالنے لگا اور مجھے ابلیس کو دیکھ کر ہسی آگئی یہ روایت ابن ماجہ کی ہے